اسلام علیکم پیارے بچوں کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے یہ آپ کی اردو کی کلاس ہے اور آج ہم جو کام کرنے جا رہی ہیں وہ ہے جملہ سازی جملہ سازی کا کام آپ لوگ جماعت اول میں بھی کر چکے ہیں یاد ہے نا تو جملہ بنانا تو آپ کو آتا ہوگا اس سے پہلے کہ ہم جملہ سازی کے بارے میں پڑھیں ایک نظر اس کے بنیادی مقاصد پر ٹان لیتے ہیں اس کے بعد آپ لوگ اس قابل ہو جائیں گے کہ نامکمل اور بے ترتیب الفاظ کے مچموعے میں سکیں جملے کی تعریف کو سامنے رکھتے ہوئے جملہ سازی کر سکیں مکمل اور بامانی جملہ بنا سکیں تو بچوں جملہ بنانا تو آپ کو آتا ہے نا تو ذرا ایک اچھا سا جملہ تو سوچئے سوچ لیا میں نے بھی اپنے ذہن میں کچھ جملے سوچ رکھے ہیں آئیے مل کے پڑھتے ہیں آئیشہ ہاتھ دھو رہی ہے درخت پر چڑیا بیٹھی ہوئی ہے بچوں ان جملوں سے بات کا مطلب پوری طرح سمجھ میں آ رہا ہے اب ہم مثالوں کے ذریعے سمجھتے ہیں کہ جملہ کیا ہوتا ہے اور کیسے بنتا ہے مثال نمبر ایک الفاظ کے اس مچموعے پر خور کریں بابا باجا لیکن تہہرئے اس سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ الفاظ کا مچموعہ ہوتا کیا ہے مچموعہ کا مطلب ہے جمع کرنا یا اکٹھا کرنا جب ہم کچھ الفاظ کو اکٹھا ایک جگہ لکھتے ہیں تو وہ الفاظ کا مچموعہ بن جاتا ہے اب ذرا الفاظ کے اس مچموعے پر خور کریں بابا بابا اچھا کیا آپ کو اس سے کوئی بات سمجھ میں آ رہی ہے کیا یہ نامکمل سا نہیں لگ رہا جی ہاں یہ جملہ نہیں ہے کیونکہ اس سے بات پوری طرح سمجھ میں نہیں آ رہی ہے مثال نمبر دو دادی نے پانی یا ہم نے کچھ الفاظ کو اکٹھا کر کے لکھا ہے تو یہ الفاظ کا مچموعہ بن گیا ہے لیکن آپ بتائیے کیا آپ کو اس سے کوئی بات سمجھ میں آ رہی ہے نہیں الفاظ کے اس مچموعے سے پوری بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے اس لیے یہ جملہ نہیں ہے تو بچوں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ الفاظ کا ایسا مچموعہ جو نامکمل ہو اور جس سے پوری بات سمجھ میں نہ آئے جملہ نہیں ہوتا اب ذرا الفاظ کے اس مچموعے پر غور کریں یہ ہے کالی ٹوپے کیا الفاظ کا یہ مچموعہ بے ترطیب سا نہیں لگ رہا اور اس سے بات کا مطلب بھی پوری طرح سمجھ میں نہیں آ رہا تو بچوں اگر ہم الفاظ کے اس مچموعے کو اس طرح سے لکھیں یہ ٹوپی کالی ہے تو الفاظ کا یہ مچموعہ ہمیں اپنا مطلب پوری طرح سمجھا رہا ہے کہ یہ ٹوپی کالی ہے اس کا مطلب ہے جب ہم الفاظ کو ایک خاص ترطیب سے اس طرح لکھیں کہ بات کا مطلب سمجھ میں آ جائے تو جملہ بن جاتا ہے ایک اہم بات بچوں جملے کے آخر میں ایک علامت لگائی جاتی ہے جسے ختمہ ختمہ کہتے ہیں یہ علامت ہر مکمل جملے کے آخر میں لازمی لگائی جاتی ہے مثلاً یہ ٹوپی کالی ہے تو ہے پر میری بات مکمل ہو گئی وہاں پر میں نے ختمہ لگا دیا تو بچوں ہم نے یہ سیکھا کہ جب لفظوں کو ایپ سے لکھیں کہ ان کا کوئی مطلب بنتا ہو تو لفظوں کے اس مچموعے کو جملہ کہتے ہیں اسی طرح دیئے گئے الفاظ کے معنی و مفہوم کو سمجھتے ہوئے جملہ بنانے کے عمل کو جملہ سازی کہتے ہیں تو پیارے بچوں سازی کرتے ہوئے آپ نے یہ باتیں یاد رکھنی ہے کہ جو جملہ بنائیں اس سے پوری بات سمجھ میں آ جائے جملے میں الفاظ کی ترتیب درست ہو اور ہاں جملے کے آخر میں ختمہ ضرور لگائیں پیارے بچوں اب ہم ایک سرگرمی کرنے جا رہے ہیں جس کا نام ہے تصویر دیکھ کر جملہ بنائیں اس سرگرمی سے آپ جملہ بنانا بہت اچھے طریقے سے سیکھ جائیں گے کیا آپ میری ساتھ یہ سرگرمی کریں گے یہ دیکھئے تصویر اس تصویر کو غور سے دیکھئے اور آپ کے ذہن میں جو بھی اچھا سا جملہ آ رہا ہے اپنی کاپی پر لکھیں اب میرے ذہن میں جو جملے آ رہے ہیں میں آپ کو دکھاتے ہوں اور ہم ان جملوں کو مل کر پڑھیں گے احمد اور آئیشہ بیٹھے ہوئے ہیں ہمیں مل کر کھیلنا چاہیے اب ضروری نہیں کہ جو جملے میں نے سوچے ہیں آپ پھر ویسے ہی جملے سوچیں آپ کے ذہن میں کچھ مختلف جملے بھی آ سکتے ہیں اب دیکھئے تصویر نمبر دو اس تصویر کو غور سے دیکھئے کیا لگ رہا ہے جی ہاں ایسا لگ رہا ہے کہ کمرہ جماعت میں کچھ بچے بیٹھے ہوئے ہیں اور استانی صاحبہ ان کو پڑھا رہی ہیں تو اس تصویر کو دیکھتے ہوئے میں نے جو جملے سوچے ہیں وہ ہیں استانی صاحبہ بچوں کو پڑھا رہی ہے بچے جماعت میں بیٹھے ہوئے ہیں جی بچوں ضروری نہیں کہ جو جملے میں نے سوچے ہیں آپ بھی وہی جملے لکھیں آپ کوئی بھی اچھا سا میاری اور مکمل جملہ لکھ سکتے ہیں یہ تھی ہماری آج کی کلاس اللہ حافظ